شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے السلام علیکم میں ہوں آپ کا ناظر جدگاہ لازی رہا ہوں ایک نئی امیزنگ ویڈیو کے ساتھ آج ہمارے ویڈیو بنانے کا مقصد ہے سمندر پہاڑ اور ایک پرانا درک اس درک کی عمر لوگ کہتے ہیں ہزار پانچ سو سال پرانا درک تھے جو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والا ہوں جڑے رہیے گا ہمارے ویڈیو کے ساتھ اب ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں سرک سمندر کے قریب دیکھتے ہیں وہ آگئی سمندر سرک ہے یا نہیں ابھی اس وقت تو سرک نہیں ہے میرے خیال میں فل گرمیوں میں یہ سرک ہوگا ابھی لوگ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ سرک سمندر ہے ہم نے پہلے بھی یہ دیکھا ہوا ہے سرک تھا یہ نہیں کہ سرک نہیں ہوتا ہے لیکن ابھی تک سرک نہیں ہوا ہے یہ جو آپ رائٹ سیڈ میں دیکھیں یہ سرک ہو جاتا ہے اور یہ لیٹ سیڈ میں بلکل جو ہے سبز رنگ کا ہو جاتا ہے نیلا کلر پڑ جاتا ہے نیلا اس کا دارک نیلا اور یہاں پہ یہ چھوٹا سا بازار بھی لگا ہوا ہے یہ لوگوں کا پیکنک پوائنٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں لوگیں آتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں یہ نظارت دیکھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں یہ سرک سمندر کا طالب جو ابھی آپ اس وقت دیکھ رہے ہو اور یہ راستہ جا رہا ہے پرانے درختوں کی طرف ابھی چلتے ہیں پرانے درخت آپ کو دکھائیں گے آگے کیسے ہوں گے پرانے درخت آپ کو ایک خوبصورت نظارہ سمندر کا دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھیں اس ٹن سے جو ایک سمندر کا ایک زبردست نظارہ ہے یار کیا بات ہے یہ دیکھو البتہ آج دند ہے تھوڑی اس لیے اتنی صاف دکھائی نہیں دے رہے دند کی وجہ سے اگر دند نہیں ہوتی ہے جس دن یہاں سے ایسا زبردست سینری ہے اور وہ گرافے کے آپ کو کیا بتائیں اور اب ہم پرانے درخت کی طرف بھی نزدیک ہوتے جا رہے ہیں ابھی وہاں آپ کو لے کے چلیں گے آپ کو پرانا درخت دکھائیں گے وہ بھی آپ دیکھیں اور یہاں تقریباً لوگ ایران کے جو لوگ ہیں پکنک زیادہ بناتے ہیں پکنک کا بڑا ان لوگوں کو شونک ہے آپ چھٹی کا دن ہوا نہیں اور یہ لوگ پکنک پہ پہنچے نہیں میں خود بھی ایسی ہوں چھٹی ہوتی ہے بچوں کو لے کے آتے ہیں باہر گمانے پھرانے پکنک کرتے ہیں اور بڑا مزہ آتے ہیں تفریح کرنا ویسے بھی زبردست چیز ہے ہم پہنچ چکے ہیں تقریباً اس جنگل میں اور وہ پرانا درخت جو ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ اس کی امد ایک ہزار پانسو سال ہے جیسے کہ لوگ کہتے ہیں ابھی ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اس جنگل کے اندر ہے آپ جنگل دیکھیں یہ جنگل بھی پاڑوں کے بیچ میں ہے یہاں پہ پاڑ بہت زیادہ ہیں لیکن زبردست زیم لی ہے اور یہ پکنک پوائنٹ ہے ٹورسٹ بھی یہاں پہ بہت آتے ہیں یہ چاوار کا علاقہ ہے تقریباً آپ کو چاوار میں سے سمجھو اللہ آپ کو نیکی دے میرے خیال میں بیس کلومیٹر کا فاصل ہے بس اور یہ زبردست پکنک پوائنٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ سامنے کھڑے ہیں گاڑیاں کھڑی ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں اسی صرف درخت کے لئے آتے ہیں اس درخت کی ویڈیو بناتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور بڑا انجوائے کرتے ہیں آپ بھی آئیں آپ کو بھی بڑا مزہ آئے گا اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں پرانا درخت آپ دیکھیں گے پرانا درخت ہم پہنچ چکے ہیں یہ پرانے درخت تھی طرف یہ درخت ہے پیپل کا جو اس کو بلوچی میں کہتے ہیں بڑ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ کتنا پرانا درخت ہے ہمارے ساتھ دیسے ماشاءاللہ اور کتنا خوبصورت نظارہ ہے اور روزانہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ پکنک بنانے یہ کیا سینری ہے اس درخت میرا دل کہتا ہے اوپر چڑھوں یہ درخت آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس درخت کا نظارہ کتنا خوبصورت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں کا کلچر ہے یہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں جو یہ ان کو بلوچی میں کہتے ہیں میرے خیال میں سربند یہ عورتیں اس طرح پہنتی ہیں سر پہ یہ بڑے خوبصورت ہیں اور یہاں کے فارسی لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں ہمارے بلوچ بھی اس کو پسند کرتے ہیں آپ دیکھیں کتنے خوبصورت خوبصورت ڈیزائن کے ان لوگوں نے یہ سربند بنائے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہماری یہ باجی بیٹھی ہوئے یہاں پہ سربند بھی بیچ رہی ہے اور یہ دپٹے بھی بیچ رہی ہے اور یہاں اکا بھی پی رہی ہے ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے آپ وہاں چھوٹے چھوٹے بیگ دیکھیں کیسے بیگ بنے ہوئے ہیں یہ کتنے خوبصورت بیگ بنے ہوئے ہیں آپ دیکھو آئیں یہاں خریداری کریں آپ کو بڑا انجوائے ملے گا ذرا باجی کو دکھائیں بلوچی اککا کیسا ہوتا ہے وہ باجی اککا پی رہی ہیں یہ دیکھیں اور وہ باجی بیٹھی ہوئی ہے یہیں کہ یہیں وہ کام کر رہی ہے یہیں انہوں کو بنا رہی ہے اپنے ہاتھ سے تو آئیں آپ کو اور انجوائے کراتے ہیں درخت دکھاتے ہیں کہ آپ درخت کو دیکھیں اور یہاں دیکھیں یہ پکنک پوائنٹ ہے بہت رش ہوتا ہے یہاں پہ بہت یہ سب باہر کے لوگ ہیں یہاں کے لوگ نہیں ہیں چاوار کے نہیں ہیں یہ یہ زائدان شیرات اسپان تیران وہاں سے آئے ہوئے ہیں یہ بھومنے پھڑنے اور بڑا ہی انجوائے کر رہے ہیں بڑا ان کو مزہ آ رہے ہیں موسیقی 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 اور ابھی ہم چلتے ہیں کوئے مریخوں کی طرف کوئے مریخ جو ہیں انہوں ہیں مٹی کے پاڑ ہیں کہتے ہیں مٹی کے پاڑ ہیں ابھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں مٹی کے پاڑ جو ان کا نام ہے کوئے مریخ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ آپ کو لے کے چلتے ہیں وہاں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیچ ہے سمندر کنارہ ہے بالکل اور کتنا خوبصورت نظار ہے آپ یہاں سے اس بیچ کو دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں پھر تو یہ بہت خطرناک لیکن پھر بھی آپ کو میں اپنی ویڈیو میں یہ دکھانا چاہتا ہوں آپ دیکھیں ذرا اور کتنا آپ کو مزا ہے کہ انشوائے کریں گے اور یہاں تقریبا لوگ جو ہے پکنک پوائنٹ ہے یہ سب لوگ آتے ہیں یہاں پر آپ یہاں سے دیکھیں لوگوں تنی دور نظر آرہے ہیں اب نزدیک چل کے ہم آپ کو اور بھی دکھائیں گے کہ کہاں سے کہاں کہاں کے لوگ ہیں یہاں آتے پکنک بنانے آپ دیکھیں یہ سمندر کا زبردست بیچ ہے کیا بات ہے اس کا اور جو میں آپ کو مٹی کے پارڈ بتا رہا ہوں بلکل ایک سیٹ پہ سمندر ہے ایک سیٹ پہ مٹی کے پارڈ ہے وہ بھی ابھی ہم آپ کو آگے چل کے دکھاتے ہیں جڑے رہیے گا ہم آپ دیکھ رہے ہیں یہ مٹی کے پارڈ ہے یہاں پہ ضرورت ہے ڈرون کیمرے کی لیکن وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں ہم جو ہے موبائل پہ بنا کے آپ کو دکھا رہے ہیں اور آپ دیکھیں انجوائے کریں ماشاءاللہ یہ کتنا خوبصورت نظر ہے اور لوگ کہاں کہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں آتے ہیں پکنک بنانے سب لوگ اور یہاں ایک امیزنگ کیز ملتی ہے محلی دوگ یعنی کہ ہاتھ کا اور اونٹھوں کا بنا ہوا لسی وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے چلے پوچھتے ہیں ان کے پر لفسی کیسے دوگ ہستے ہم آسد ملکیاں چی ہاں یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ابھی اس کو کہتے ہیں ماللی دوگ وہ بھائی ہمارے لئے لے کے آ رہے ہیں یاری مانتوار سب لوگ یہ ہے دوگ ماللی بڑا ہی مزیدار ہے یہ مکمس کی کیسے تھی ہو یا کیا خوبصورت ہے ماشی اللہ مزیدار یار انٹسٹنگ سوڑ دس بھی ہونٹ ساپ کر رہے ہیں انسی اللہ یہ سوگا تے چاوار ابھی دیکھتے ہیں یہ سوگا تے چاوار سوگا تے چاوار ہے کیا چیز آپ کو دکھاتے ہیں چلیں ہمارے ساتھ یہ یہ سب سمندر کے سوتا اس کو کہتے ہیں وہ سوتے سے بنیوی چیزیں سوگا تے چاوار یہ سب ہاتھ کی بنائی ہوئی ہے کوئی مشنری کا اس میں کام نہیں ہے آپ یہاں آ سکتے ہیں لے سکتے ہیں یہ زبردست چیزیں یہ دیکھیں یہ بھائی نے کتنی مہنب سے یہ بیڑ بنائے ہوئے آپ بیڑ دیکھ سکتے ہیں اور یہ یہاں کا ٹوپی سے بنائے ہوئے ٹوپی دیکھیں ماشاءاللہ ان کے پریز بھی زیادہ نہیں ہے بلکل کم ریٹ میں یہ دے رہے ہیں اتنا ریٹ بھی انہوں کا نہیں ہے بابدست چیزیں ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ ہیں دسترخان آپ دیکھیں یہ ہیں دسترخان بنے ہوئے اور یہ مچھلی جس کا نام ہے ٹمبلان ٹیری اس کو بولتے ہیں اس کا نام ہے ٹمبلان ٹیری اور یہ ہے اوریجنل لیکن اس کو خوش کر کے اس طرح سے رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ که خوب صورت ہے یہ امار میمان ہے یہ اوینیس پوشتی ہے شما از کجا اومدید؟ از اسفحا خوش گذرست میگرد؟ خیلی خوب چی چیزی شما انجا نگرد کرد؟ قبل از این که از جای خیلی قشنگش بگم از مردم خوبش میگم خیلی مهمون نواز بودم مردم صادق و صادق که داره بعد جاهای دیدنی فوقلاده قشنگی که داره دریاچه صورتی کوهای مرگی خیلی جای قشنگی داره مردمش خیلی مهمون نوازند قضاهای خوشمزده کرای گوش مریونی رول مرگش کلا قضاهای قضاهای سنتی که کرای مرگ قضاهای سنتی تنوچه خیلی قضاهای خوشمزده دیگهی که هست بیش استفاده کنیم به زفته بود این هم نوازه سنتیشونه که واقعا هنرشونو میرسونه و ما با قیمت خیلی خیلی مناسر ازشون خریدیم کاش مسعودینی بیشتر به اینجا رسیدگی کنم واقعا حیفه و این رو بنده خوشگرشون شما در نکنه خیلی خوشحال شده این سه جو امن پوچه یک کانس یک اسپانس هایمیه یا که یه جتنا بی امارا تایم گذار سپر هیٹ تا یا که خانه اور یہاں کی چیزیں یہاں کے لوگ سب ان کو پسند آئیں اور آپ کو بھی دعوت کر رہے ہیں کہ آپ بھی یہاں آئیں ہمیشہ انجوائے کریں آج کا سفر ہمارا یہی تک تا تو خدا حافظ تو دوستو آج ہمارے ویڈیو یہاں تک بنانے کا مقصد تا اپنے ہمارا ویڈیو دیکھا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے لائک شیئر سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیا اللہ حافظ خدا حافظ موسیقی موسیقی